موسیقی Praise the Lord پرمیشور کے نام کی مجمع ہوں کہیں آپ سب کیسے ہیں میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہیں پربو کی دیا میں پربو کی انوگرے میں اور جب ہم پربو کے دیا اور پربو کے انوگرے میں رہتے ہیں تو ہم اچھے ہی رہتے ہیں Praise the Lord تو آئیے ہم آج کی صبح میں آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جیسے ستھان پر بھی بیٹھے ہیں اور آئیے ہم سب مل کر پراتھنا کریں گے اپنا دھیان پرمیشور کے اور کیندرت کریں گے اپنے من کو پرمیشور کے اور لگائیں گے آئیے ہم سب مل کر پراتھنا کریں انوگرے کاری پرمیشور ہم آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں سامرتھی پرمیشور آج کے دن کے لیے اس وقت کے لیے ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ مہان ہیں آپ پوتر ہیں آپ دیوان ہیں آپ طرح سے بھرے ہوئے پرمیشور ہیں پربو جی ہم آج کے وقت کو آپ کی لہو میں چھپا دیتے ہیں سچ مجھ پرمیشور آپ مہان ہیں آپ جیویت ہیں پرمیشور آپ ہمارے جیونوں میں اپنے انوگرے کو ہمیشہ پرگٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ ہمارے جیون کے اندر ہر ایک نئی صبح کو لانے کی سامرتھ رکھتے ہیں آپ ہمارے جیون کے اندر اپنے آنند کو بنائے رکھنے کی سامرتھ رکھتے ہیں دنواد انوگرے کاری پرمیشور دیوان پرمیشور آج پرمیشور میں اپنے پریبار کو آپ کے پوتر ہاتھوں میں سوپ دیتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے پر اور تیک ویکتی کو آپ کے پوتر ہاتھوں میں سوپ دیتا ہوں پربو جی میری پراتھنا ہے مسیح یہشو کے جیوت پوتر اور انوکھے نام میں پرمیشور آج صبح کی سنگتی میں پرمیشور یہ سب آششت ہونے پائے ہیں آج صبح کے وقت میں پرمیشور ان کا جیون پرمیشور آپ کی دیا سے بھر جائے آپ پوتر پرمیشور ہیں کرونا میں پرمیشور دیوان پرمیشور طرح سے بھرے ہوئے پرمیشور انوگرے کاری پرمیشور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں دنواد سوامی آج کے وقت میں پرمیشور ہم جو بھی پرمیشور آپ کے وچن سے سنتے ہیں وہ سب ان سب کے لیے میرے لیے سب کے لیے آشش کا کارن ہونے پائے دنواد مسیحیش کے جیوت اور پوتر نام میں ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں دنواد پرمیشور ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیسے گھر بنائیں گے اور کیسے گھر میں بسیں گے پرمیشور یہ سب آپ کا انوگرے ہیں ہمارے سارے پرشنوں کا جواب آپ ہی دیتے ہیں دنواد پراتھنا آپ کے پتر مسیحیشو کے جیوت پوتر اور انوکے نام میں مانگ لیتے ہیں آمین آمین پریز دو لارڈ پرمیشور کے نام کی مہمہ ہو اور آج کی صبح میں پرمیشور آپ کے ساتھ ایک مدھور بچن کے ساتھ باتچت کرنا چاہتے ہیں جو کی پرمیشور کہتے ہیں کہ میں تمہارا دیاوان پتا ہوں آئی ہم بائبل میں پڑھیں گے دوسرا کرنٹیوں پہلا ادھیائے اور اس کی تیسری آیت اس میں پرمیشور کا بچن کہتا ہے ہمارے پربو ییشو مسیح کے پرمیشور اور پتا کا دھنیواد ہو جو دیا کا پتا اور سب پرکار کی شانتی کا پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور جو ہے وہ دیا کا پتا ہے اور سب پرکار کی شانتی کا پرمیشور ہے بہت بار ہم سوچتے ہیں ہم اپنے گھر کو کیسے بنائیں گے یا کیسے بسائیں گے ہمیں الگ الگ پرکار کی چنتہ ہوتی ہے ہمیں الگ الگ باتوں کی چنتہ ہوتی ہے ہم اپنے گھر کو کیسے چلائیں گے کس طریقے سے کھرچے پورے ہوں گے کس طریقے سے ہمارے بچے ہمارے سکول میں اپنے سکول کی اندر پڑھ پائیں گے کیسے ہم ان کی پرورش کر پائیں گے کیسے ہم ان کی ایڈمیشن فیس دے پائیں گے یدی آپ کو وشواس ہے کہ دیا کا پتا سب پرکار کی شانتی کا پرمیشور ہمارے ساتھ ہے ہماری اور ہے تو پھر چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا پرمیشور اب میں کس طریقے سے چلوں گا پرمیشور اب مجھے نوکری میں ہمیشہ اسفلتا پرابت ہو رہی ہے میں کیسے سفلتا پرابت کروں گا آپ ایک بار اپنے پرمیشور سے بول دیجئے کہ پربو آپ دیا کے پتا ہیں پربو آپ سب پرکار کی شانتی کے پرمیشور ہیں مجھے نوکری نہ پرابت ہونے سے شانتی نہیں مل رہی ہے مجھے سفلتا پرابت نہ ہونے سے شانتی پرابت نہیں ہو رہی پربو جی مجھے آپ سفل کیجئے مجھے آپ ترقی دیجئے اور پرمیشور آپ کو ترقی دے کر آششت کرنے کی سامردھ رکھتے ہیں پویتر شاستر پرمیشور کا وچن دوسرا کرنتھیوں اس کا چھٹا ادھیائے اس کی سوڑا سے لے کر یدی ہم اٹھارہ تک پڑھتے ہیں تو پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلا فرا کروں گا اور میں ان کا پرمیشور ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے میں ان کا پتا ہوں گا دیکھئے پرمیشور یہاں پر سپسٹریٹی سے کہتے ہیں میں ان میں بسوں گا میں ان کا پرمیشور ہوں گا میں ان میں چلا فرا کروں گا یاد رکھئے پرمیشور آپ میں رہنا چاہتے ہیں اور جن میں پرمیشور رہتے ہیں وہ اداس نہیں رہتے وہ نراش نہیں رہتے وہ اسفل نہیں رہ سکتے وہ اپنے جیون کے اندر کچھ بھی گلت نرنے نہیں لے سکتے وہ اپنے جیون کے اندر شیطان کی اپستتی کو محسوس نہیں کر سکتے سیم ویسے ہی ہے جب وہ نہیں کر سکتے تو آپ بھی نہیں کر سکتے یادی آپ اپنے جیون کے اندر پرمیشور کو بست سا ہوا محسوس کرتے ہیں یا اپنے بیچ میں چلتے فڑتے محسوس کرتے ہیں اور یادی آپ اس آواز کو سنتے ہیں کہ تم میرے لوگ ہو تو یاد رکھئے گا اس انسار کی پرستیتیا اس انسار کے حالات آپ کو مجھے دبا نہیں سکتے پوتر شاستر پرمیشور کا وچن کہتا ہے ایک بیج جو جھاڑیوں میں گرا اس کو جھاڑیوں نے بڑھ کر دبا لیا آپ کے اور میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ شانتی کے پرمیشور نے شیطان کو ہمارے پاؤں تلے شگر کو چلوا دیا ہے پرمیشور نے ہمیں اشانتی کے سنسار سے کھرید لیا ہے اپنے لہو کے دوارا یاد رکھئے پرمیشور آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں اور آج کی صبح پرمیشور آپ کو وشواس دلا رہے ہیں کہ میں تم میں بسوں گا میں تم میں چلا فرا کروں گا اور تم میرے لوگ ہوگے مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اپنے جیون کے اندر بہت نراش تھا بہت اداس تھا اور انہی دنوں میں میری ماں اس دنیا سے چل بسی اور مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا میری شادی ہونے کے ترنت کچھ سمیں پہلے ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے بہت دکھ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ پرمیشور آپ مجھے کون پیار کرے گا اب مجھے کون اچھے طریقے سے میرے لئے پراتھنا کر کر میرے لئے وہ عاشرواد آپ سے مانگے گا اب کون میرے لئے ایسا کرے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شادی کے بعد مجھے جیسے ہی میری پتنی ملی اور میری پتنی نے لگاتار پراتھناوں کے ساتھ اس بات کو پرگٹ کرنا شروع کیا جس بات کو میں اپنی ماں میں ڈھونٹا تھا اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے لگاتار صبح تپہر شام میرے لئے پراتھنا کرنی شروع کی اور وہ پراتھنا نے مجھے حوصلہ دیا وہ پراتھنا نے مجھے حیاب دیا اور میں آگے بڑھنے لگا یاد رکھئے ہمارا پرمیشور جیسے ہی ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کس بات سے نراش ہیں تو ہمیں اسی بات کو دوسرے طریقے سے دینے کی سامردھ رکھتا ہے میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جس کے حال ہی میں پچھلے سمیں میں اس کے دونوں ماتا پتا اس دنیا سے چل بسے اور وہ بہت ٹوٹ گیا اور اسے لگا جیسے میری دنیا ہی اجڑ گئی میں اب کس طریقے سے اس دنیا کے اندر چلوں گا وہ اکیلا پن محسوس کر رہا تھا اور وہ اپنے جیون کے اندر اکیلے پن کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا پرنت اس نے ایک چرچ کو پراپت کیا اور ایک کلیسیہ کا صدیس سے وہ بن گیا اور کلیسیہ کے اندر لگا تار جاتا رہا لگا تار جاتا رہا اور اس نے اس جگہ پر بہت سے لوگوں کو پوتر آتما کی سامر سے بھر کر پراتھنا کرتے پایا بہت سے لوگوں کو انہوں نے آششت ہوتے پایا اور انہوں نے پرمیشور سے کہا پربو جیسے یہ کلیسیہ آششت ہے جیسے اس کلیسیہ کا چرواہ آششت ہے ویسے آپ مجھے بھی آششت کیجئے مجھے بھی اپنے پوتر آتما کا دان دے کر آپ آششت کیجئے اور جیسے اس وقتی نے پراتھنا کی ایک شام اس وقتی کے اوپر پرمیشور کی سامرتھ اترائی اور اس نے پوتر آتما کی شکتی کو پراپت کیا اور اس کے جیون کے اندر پرمیشور کی یہ سامرتھ اترتے ہی وہ شانتی سے بھر گیا آرام سے بھر گیا اور اس کے جیون کے اندر پرمیشور کی دیا پرگٹ ہو رہی تھی میں آج آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ اس بھائی نے جیسے ہی اس چرچ کا نام بتایا تو وہ وینود پروچیا منسٹری تھی اور جہاں اس نے آشش کو پراپت کیا میں آج آپ کو بولنا چاہتا ہوں کیا آپ بھی اپنے جیون سے نراش ہو چکے ہیں کیا آپ بھی اپنے حالاتوں سے ہار مان چکے ہیں کیا آپ بھی اپنے جیون کے اندر اداسی پن کو محسوس کر رہے ہیں یدی ایسا کچھ ہے تو آؤ آپ سب اس وقت اپنی آنکھیں بند کریں اور میرے ساتھ پراتھ نہ کریں آپ کا جیون ہمارے لیے بہمول ہے آپ کا جیون ہماری وینود پروچیا منسٹری کے لیے بہمول ہے آپ کا جیون بیکار نہیں ہے آپ کا جیون اپیوگ کرنے کے یوگے ہے اور پرمیشور آپ کو اس سیوکائی کے دوارہ اپنے مہمہ کے لیے اپیوگ کرنا چاہتے ہیں آئیے آپ پراتھ نہ کریں گے اپنے آنکھیں بند کریں میرے ساتھ اس پراتھ نہ کو دہرائیں اور کہیں کہ ہاں ہے پرمیشور آپ میرے دیا کے پرمیشور ہیں آپ میرے دیا کے پتا ہیں پربو جی مجھ پر دیا کیجئے میرے جیون میں آئیے اور مجھے شانتی پردان کیجئے پربو ییشو آپ میرے جیون کے پتا بن کر مجھ پر دیا کرتے ہیں آپ میرے جیون کے اندر ہر پرکار کی شانتی کو دینے کی سامرتھ رکھتے ہیں دنیباد پرمیشور میرے گھر کو آپ ہی بس آ سکتے ہیں دنیباد پرمیشور میرے گھر کو آپ ہی بنا سکتے ہیں مسیح ییشو ہم آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں دیاوان پرمیشور آج کی صبح میں اپنے پریوار کو اور اپنے آپ کو آپ کے پوتر ہاتھوں میں سوپتا ہوں ہماری سفلتہ آپ کی اور سے پرگٹ ہونے پائے ہمارا جیون آپ کی اور سے سفلتہ کی اور آگے اور آگے بڑھتا چلا جائے دنیباد انوگرے کاری پرمیشور ہم پر آپ نے انوگرے کیا ہم پر آپ نے اپنی دیا کو پرگٹ کیا دنیباد پرمیشور پربو جی ییشو ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہمارے جیونوں میں شانتی پردان کرنے کیلئے دنیباد کرتے ہیں ہمارے جیونوں کو اپنے انوگرے سے بھر دینے کیلئے دنیباد کرتے ہیں آپ نے ہمیں چھٹکارہ دیا آج کی اس ادھار کی پراتھنا کے دوارہ آپ ہمیں سب پرکار کی شانتی دینے کی سامردھ رکھتے ہیں پراتھنا آپ کے پتر مسیح ییشو کے جیوت پوتر اور انو کے نام میں مانگ لیتے ہیں آمین آمین